ویلگوم فرنڈز اچھا فرنڈز سوال ہے کہ اگر ڈرائیونگ لائسنس گم ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے تو فرنڈز میں آپ کے سوال کا اس چھوٹی سی ویڈیو میں کمپلیٹ اور ایک آسان حل آپ کو بتانے والا ہوں تو آپ نے یہ ویڈیو انڈ تک دیکھنی ہے لیکن اس سے پہلے میری آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ کانلی اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں میں آپ کے لئے اسی طرح کی انفرومیٹیو ویڈیو جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم لے کر آتا رہتا ہوں سو چلی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کا ڈرائیونگ لائسنس گم ہو گیا ہے تو اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے اور آپ کو کن کن ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑے گی دوبارہ سے جو آپ کا ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ آپ کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں ڈوپلیکٹ ڈرائیونگ لائسنس تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ان کی جو اوفیشل ویب سائٹ ہے جس پر یہاں سارا کچھ جو ہے ان لوگوں نے اوفیشل ہی وہاں پر یہ منشل کیا ہوا ہے کہ اگر آپ کا ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ کہیں گم ہو جاتا ہے تو آپ نے پھر اس صورت میں کیا کرنا ہے تو میں آپ کو لائیوز کی ان کی ویب سائٹ پر چل کے دکھاتا ہوں اور میں آپ کو ایک ایک کر کے پھر سمجھاتا بھی کہ آپ نے آپ کو کیا کہ چیزیں جو ہے وہ ضرورت پڑھ سکتی ہیں صورت میں اب یہ ہے آپ دیکھیں یہ تو خیر ویب سائٹ جو ہے سٹی ٹریفک پولیس تاور یہ آپ کے سامنے ویب سائٹ ہے لیکن اوبرال پنجاب میں یہی ریکوائرمنٹ ہوگی اگر آپ کہیں بھی ہوں گے تو آپ کے لئے ریکوائرمنٹ سیم ہی ہوگی دوپلیکٹ لائسنس کے لئے تو یہاں سب سے پہلے نیچے جو ہے یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ایک تو یہ ریگولر کی ہے اس کے نیچے ہے دوپلیکٹ کی دوپلیکٹ ڈرائیونگ لائسنس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ نیچے یہاں پر مینشن ہے سب سے پہلے جو ہے آپ کو ایک اپنے سی این آئی سی کی کاپی چاہیے دو پاسپورٹ سائز فوٹوگراف چاہیے اس کے علاوہ ایک اپلیکیشن فارم ہے ایل ایل ڈی کے نام سے وہ چاہیے ہوگا وہ فل ہونا چاہیے وہ آپ فل کروا لیں کسی سے بھی یا جب آپ وہاں ایک سائز کے آفس میں جائیں گے تو وہی پر یہ سارا کچھ آپ کروا سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ جو ہے اپنے میڈیکل فٹنس سیٹیفیکیٹ اگر آپ پچاس سال کے ہیں یا اس سے بہو آپ کی ایج ہے تو آپ کوئی آپ کے پاس میڈیکل سیٹیفیکیٹ ہونا چاہیے اس کے علاوہ ایک ریپورٹ فرام دی کمپیوٹر سیکشن آف کمپیوٹر آئیز لیسنس ایک کمپیوٹر سیکشن سے آپ کوئی چھوٹی سی ریپورٹ بھی ہے وہ بھی چاہیے ہوگی جو کہ ایک سائز میں کمپیوٹر سیکشن میں سے آپ کو وہ دے دی جائے گی مل جائے گی لیکن آخر پر ایک جو ڈائیری ریپورٹ ہے مس پلیسڈ یعنی گمشدگی کے ایک ریپورٹ آپ نے اپنے پولیس ٹیشن میں درج کروانی ہے اور وہاں سے ایک چھوٹا سا جو ہے جو بھی وہ آپ کو دیں گے ایک پروف وہ بھی آپ نے ساتھ اٹیش کرنا ہے تو یہ ایک مختصر سی جو ہے ریکوائرمنٹ سے کوئی اتنی لمبی چوڑی نہیں آپ لائسنس لے سکتے ہیں تو اس کی فیس بھی جہاں پر نیچے مینشن ہے وان فیفٹی ہے اس کی فیس لکھی ہوئی تو وان فیفٹی ہے اب اس کے بارے میں کچھ کنفرم نہیں کیا جا سکتا آپ لوگوں کو سمجھ میں آگیا ہوگا نیکس ٹیم پھر کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ تھینکس فور ووچنگ